بسم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المدنبینا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین المظلومین و لعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین صلوات حجد محمد آج کی یہ مجلس ہمیں بابر بھائی کے بھائی کے چالیس میں کی مناسبت سے اور ساتھی ساتھ شہداء مقاومت اور شہداء مدافعان حرم اور بالخصوص سید مقاومت شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید حاشم صفی الدین کہ جو اس لبنان میں اسرائیلی جارہیت اور بمباری کے نتیجے میں شہید ہو گئے ان کی ان کے روح کے حسال سباب اور علوہ درجات کے لیے منقض ہوئی ہے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جو قیام کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں فضیلت دے رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین یہاں پر بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے اللہ ان کو کی جو نکل پڑتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں مجاہدین ان کو فضیلت دے راکن پر کی جو بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جن کے اندر احساس نہیں ہوتا ہے جن کا ضمیر مر چکا ہے جن کا احساس ختم ہو چکا ہے گھر میں کچھ ہو سماج میں کچھ ہو جماعت میں کچھ ہو شہر میں کچھ ہو ملک میں کچھ ہو دنیا میں کچھ ہو ہم ہماری فیملی ہمارا بزنس ہمارا کاروبار اس پہ کچھ نہیں آنا چاہیے باقی دنیا میں کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے فضل اللہ المجاہدین اللہ تعالیٰ فضیلت دے رہا ہے کہ جن کے اندر یہ احساس باقی ہے جن کا ضمیر زندہ ہے اور وہ اپنے لحاظ سے یا کچھ بول دیتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں یا نکل پڑتے ہیں یا مقابلہ کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں وہ انسان ہیں ان کے اندر انسانیت پائی جاتی اور انسانیت باقی ہے یہ جو پورے میڈیلسٹ کے حالات ایک سال سے جو بنے ہوئے ہیں اس سلسلے میں بہت سے سوالات بھی ہوتے ہیں خود اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی حالانکہ آج ساری چیزیں اتنی واضح ہو چکی ہیں اتنی ساف ہو چکی ہیں اتنی کلیر ہو چکی ہیں کہ واقعاً اب اب بھی اگر کسی کو مرجعیت سمجھ میں نہ آئے کسی کو شیعت سمجھ میں نہ آئے کسی کو یہ قیام سمجھ میں نہ آئے تو واقعاً اس کی اقل کے اوپر اور اس کی سوچ کے اوپر اور اس کی فکر کے اوپر اور اس کی ویچاردھارہ کے اوپر گور درنا چاہیے کہ اب تو بلکل صاف ہے بلکل اگدم آیاں ہیں بلکل ظاہر ہے جس وقت ساتھ اکتوبر کو غزہ سے کچھ لوگوں نے اپنے ہی علاقے میں جس کو اسرائیل نے لے لیا وہ داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور اپنے ساتھ لے کے وہ غزہ آگئے اب ظاہر سے بات ہے کہ ایسے عالم میں جہاں دونوں طرف سے فائر ہو رہا ہے کچھ لوگ زخمی بھی ہوں گے کچھ لوگ مریں گے بھی کچھ لوگ گرفتار بھی ہوں گے اور وہ ہوا اب اس کے بعد پھر یہ ایک سوال دنیا میں گشت کرنے لگا کہ یہ جو حماس کا قدم تھا یہ صحیح تھا کی غلط تھا اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے کیا ضرورت تھی ان کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی ان کو وہاں گشت کرنے کی یہ ایک سوال میڈیا میں بھی آیا آج بھی لوگ کرتے ہیں علی جی صاحب اچھے خاصے سب چل لاتا اور خود مارا سب تباہ کر لیا سب برباد کر لیا نتیجہ کیا نکلا میں اس قسم کے سوالات جن کے ذہنوں میں ہیں ان سے ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں جہاں جہاں اور جن جن قوموں نے دنیا کے ظالموں سے جابروں سے آزادی حاصل کی ہے اگر ان کی تاریخ اور ان کا اتحاس آپ کی نظروں میں ہے تو اس اعتراض کا جواب مل جائے گا آپ کو اگر ان کا اتحاس آپ نے نہیں پڑھا نہیں سنا ہے تو ہاں شاید جواب نہیں ملے گا آپ کو لیکن دنیا میں جہاں جہاں بھی کرانتی آئی ہے انقلاب آیا ہے انہوں نے ظالموں اور جابروں سے آزادی حاصل کی ہے تو وہاں کے اوپر آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گے ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں ایک صدی سے زیادہ انگریزوں کا قبضہ رہا اسی ہمارے ملک کے اوپر انگریز جب آئے تو بہت سی چیزیں تھی بہت اچھی ہو رہی تھی آج اگر آپ ہمارے ملک کے اس پرکچر کو دیکھیں تو یہ سب پورا انہی کا بنایا ہوا ہے سب انہی کا دیا ہوا سب انہی کا بنایا ہوا ہے اور انہوں نے کیا کیا کہ جو بڑی قومیں تھیں جو بڑے قبیلے تھے جو بڑے خاندان تھے جو طاقت اور قوت والے لوگ تھے ان کو خوب سپورٹ کیا ان کو پروسہن دیا ان کو آگے بڑھایا اور جو کمزور طبقے کے لوگ تھے جو نچلے درجے کے لوگ تھے ان کے اوپر حکومت کی ان کے اوپر راج کیا سب کچھ اچھا چلنا تھا کیا پرابلم تھی یہاں آزادی سب کچھ تو صحیح چلنا تھا بہترین زمیدارہ تھا بہترین عیش و آرام کی زندگی تھی بہترین نوابی تھی بہترین تھاٹ باٹ تھے بہترین رچوارے تھے سب کچھ تو چلنا تھا نہ انگریزوں کو کسی راجہ سے پرابلم تھی نہ کسی نواب سے پرابلم تھی نہ کسی زمیدار سے پرابلم تھی انہوں نے اور ان کو بہاوہ پی آتا نوابوں کو اور رچواروں کو بہاوہ دیا تھا زمیداروں کو بہاوہ دیا تھا پھر کیا ضرور تھی یہاں کو بہاواز اٹھانے کی جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اسی ہمارے ملک میں شہید ہو گئے ان کی جانیں چلی گئیں ہزاروں لوگ ہر اسٹیٹ میں ہر اسٹیٹ میں ہزاروں لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے تھے مہینوں اور برسوں کالا پانی آج بھی مشہور ہے کوئی جانتا بھی کالا پانی کیا ہوتا ہے لیکن کالا پانی آج بھی مشہور ہے کالا پانی کالا پانی وہ جو انڈومان نکوبار میں جو جیل ہے وہاں جو پر لوگوں کو بھیج دیا جاتا آج کے زمانے میں تو پھر بھی وسائل زیادہ ہیں اس زمانے تو ایسے وسائل بھی نہیں تھے اور برسوں ان جیلوں میں رہے کیسی کیسی شخصیتوں نے یہاں پر قربانیاں دیں اور جب یہ شخصیتیں جا رہی تھی دنیا سے رخصت ہو رہی تھی یہ قربانیاں دے رہی تھی ہو سکتا اس وقت بھی کچھ لوگ آئیں کھڑے ہو گئے چاہے گجرات لے لیجے مہاراست لے لیجے اتر پردیس لے لیجے بحار لے لیجے بنگال لے لیجے پنجاب لے لیجے ہر جگہ سے لوگوں نے قربانیاں دیں کی نہیں دیں کہے کے لیے دیں عزت کے لیے غیرت کے لیے اپنے ملک کی جس کو ملی کہتے ہیں قوم غیرت ملی یہ ہوتی غیرت قومی ایک ہوتی غیرت مذہبی غیرت دینی یہ جو جب ملک کے اوپر کچھ آ جائے جب ہماری سرزمین کے اوپر کچھ بات آ جائے یہاں ہماری سرزمین کے اوپر کوئی دوسرا قابض ہو جائے تو اگر یہ ملی غیرت یہ قومی غیرت ہے تو اسے برداشت نہیں کرے گی ہمارا ملک ہماری زمین ہمارے لوگ اور ان کے اوپر دوسرے لوگ آنے کے بعد اس کے اوپر قبضہ کریں اور وہ اپنے لحاظ سے جو ہماری عوام جو ہماری قوم ہے ان کے اوپر وہ حکومت کریں اور ہماری دولت لے جا کے وہ عیش اور آرام سے زندگی گزاریں تو کوئی غیرت مند اس کو قبول نہیں کرتا ہے جس کے اثر غیرت ہوتی یہ وہ آواز اٹھا دیتا ہے آیا ہے دنیا میں کوئی جو اس کو غلط کہے کنے غلط ہے آپ جس کے سامنے بھی پیش کریں یا کہیں نہیں واقعا یہ تو ملی غیرت تو ہونا ہی چاہیے قومی غیرت تو ہونا ہی چاہیے ایک ہوتی ہے غیرت دینی کہ جہاں کے اوپر اگر دین کے اوپر کوئی حرف آگیا دین کے اوپر کوئی آنچ آگئی ہمارے دین کے سلسلے میں کسی نے کچھ کہ دیا یا اس کی صورت کچھ بگاڑنے کی کوشش کی تو اب یہ جو دینی غیرت ہوتی ہے یہ بیدار ہو جاتی ہے اور اس دینی غیرت کی بنیاد کے اوپر انسان برداش نہیں کر پاتا ہے ایران میں شاہ ایران خود ایران ہی کہ تھا شاہ ایران خود ایران ہی تھا ایران کہو کہ ایران کو پر حکومت کر رہا تھا چیئے پرابلم یہ تھی کہ عورتیں چادر میں نہیں نکل سکتی تھی شیعہ بادشاہ مسلمان بادشاہ لیکن اس شیعہ اور مسلمان بادشاہ کے ہوتے ہوئے کوئی خاتون چادر اور کے برقہ اور کے نہیں نکل سکتی تھی ساوا کے لوگ جو اس کے سپاہی تھے وہ خیش لیتے تھے چادر کیونکہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں آپ تاریخ پر لیجئے پورے انقلاب اسلامی ایران کی چادر خیش لیتے تھے آشورہ اور چہلوم کے جلوس نہیں نکل سکتے تھے شیعہ حکومت محدود پیمانے کے اوپر جو سرکاری مولوی ہیں درباری کہا جائے ان کو سرکاری بھی نہیں درباری وہ درباری مولویوں کو اجازت تھی وہ جہاں چاہیں وہ پڑھیں مجلس اور باقی درباری مولویوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے اگر پڑھے تو بس سوچ سمجھ کے ہو بادشاہ سلامت کے کوئی خلاف ہو شاہن شاہی کے خلاف ہو ایسا کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور اس دینی غیرت کو جگانے کے لیے انسان کوئی بات پڑھے پڑھا نہیں اور آپ عرصت ہوئے نہیں نجانے کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا آپ کسی سے پوچھئے کہ آئیے جو لوگ جو اس موقع کے اوپر صحیح بات کر رہے تھے لوگوں کو بیدار کر رہے تھے جگا رہے تھے تو کیا غلط تھا یہ ہر انسان کہے کہ نہیں بلکل صحیح تھا بلکل صحیح اگدم صحیح قدم ہے ہوں آپ خود ہندوستان میں ہمارے ہاں ایسے بہت سے چینل ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں جو صحیح بات کرتے ہیں آپ یوٹیوب چینل کے اگر آپ جائیے تو آپ کو بہت سے چینل ملیں گے جو صحیح صحیح بات کرتے ہیں اور باقیدہ وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے اور نقشہ دکھاتے ہیں کہ کہاں پہلے پورا نقشہ جو ہے گرین ہے پھر دیرے 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 وہ رنگ کم ہوتا جاتا ہے جو اس وقت موجودہ اسرائیل اور فلسطین کہلاتا ہے پورا کیا ہے فلسطین اسرائیل کا تو نامی نہیں ستر سال پہلے دنیا کے نقشے پر اسرائیل کھائی نہیں پھر یہ آیا کہاں تے اب انہوں نے ہولوکواس تک ایک بہانہ کیا اور اس کے سلسلے میں بھی ایک طرف تو اتنی آزادی بات ہوتی ہے یورپ میں کہ صاحب ہم تو آزادی چاہتے ہیں آزادی بیان آزادی فکر اور وہیں دوسری طرف ان تمام ملکوں کا حال یہ ہے کہ وہاں آپ ہولوکاس کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے جرمنی میں آپ ہولوکاست کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے فرانس ہم ہولوکاست ریسرچ نہیں کر سکتے برطانیہ میں آپ ریسرچ نہیں کر ہے آپ نے toe ٹوپک ہو ہولوکاست ہم ہولوکاست جس میں بات ہی نہیں کر سکتے کہا کیوں کہا نہیں وہ جو ہے وہ ہے تاریخ آپ کو اس میں کچھ بسرچ نہیں کرنی تحقیق نہیں کرنی معلومات نہیں کرنی ہے اسی وجہ سے یہ فرضی بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ فرضی طور پر ایک گرہا گیا اس ہولوکاست کو اور مظلوم نمائی اور اپنے کو مظلوم ظاہر کیا گیا ارے باب ہم بہت لڑ گئے مر گئے ختم ہو گئے ہمارا تو سب کچھ چلا گیا ہمارے اتنے لوگوں کو مار دیا جبکہ جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہوتا میں نہیں تھا اس ہولوکاست جتے تھے تو کہیں زیادہ اس خبیص اور ملون اور اس شیطان نے یا غزہ میں آپ اڈھائیے کہ جتنے بچوں کو جتنی عورتوں کو اور جتنے لوگوں کو اس نے مار دیا جتنے گھروں کو بھی ایران کر دیا جرمنی کے کس شہر میں اتنے گھروں کو بھی ایران کیا گیا تھا فرانس کے کس شہر میں اتنے گھروں کو بھی ایران کیا گیا تھا تو اب ظاہر دیوات ہے کہ جب نقشے میں تھا ہی نہیں ایک چیز یہ آئے اور انہی مسلمانوں نے فلسطین کے جو مسلمان تھے ان سے یہ گڑ گڑا ہے کہ یہاں پر بیت المقدس ہے یہاں اکبر فلسطین ہے یہاں پر ہماری پرانی قومیں آباد ہیں لہذا آپ ہمیں بھی یہاں کے اوپر ہمارے اوپر بھی رحم کھائیے اور ہمارے اوپر بھی مسلمانوں نے استقبال کیا ان کا جگہ دی لیکن شرارت دیکھئے خواست دیکھئے بلکل وہی صورت جو رسول اللہ کے دور میں جب رسول اللہ مدینے آئے مدینے میں آنے کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا تھا ان یہود و نصارہ کو بلائیا یہود و نصارہ کو بلانے کے بعد ان کے ساتھ مصالحت کی ان کے ساتھ باقعدہ گفتگو کی باقعدہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اور پیغمبر کی طرف سے باقعدہ ان کو زمانت دی گئی کہ تم بلکل محفوظ رہو گے کوئی بھی تمہارے اوپر زیادتی نہیں ہوگی تم اپنے دین کی بات کرو ہمیں اپنے دین کی بات کرنے دو لیکن شرارت خواست اور اس شرارت اور خواست کے نتیجے میں یہ ساری جنگیں وجود میں آئیں پہلے تو انہوں نے کیا کیا خود سامنے نہیں آئے جس طریقے سے ہمیشہ سے ان کا دسور رہا ہے ان کا طریقہ رہا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر موت سے کوئی ڈرنے والی قوم ہے تو وہ یہودی ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن غلط نہیں کہتا ہے ہر جمعہ کو آپ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو لیکن نہیں کر پاؤگے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر سورہ جمعہ میں یہی آئے تھے اپنے کرتوتوں کی بنیاد کے پر تم کر نہیں پاؤگے موت کی تمنا موت کی ارزو سچے ہو تو کرو موت کی تمنا تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہی شرارتوں خباستوں کی بنیاد کے اوپر کہ جہاں انہوں نے خود پیچھے رہے اور سامنے کس کو کیا کفار اور مشرقین کو جس کے نتیجے میں وعد اور اوحد اور خندر جیسی لڑائیاں ہوئیں اب جب کفار اور مشرقین دب گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے تھے پھر بھی یہ شرارت سے باز نہیں آئے انہوں نے دوسری طریقے سے شرارتیں شروع کر دی اب جب دوسری طریقے شرارتیں شروع کی تو پھر اب رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ کہا گئے خیبر لڑنے کے لیے ہائے کسی مسلمان کے اندر ہمت اور طاقت کی جو کہہ دے رسول اللہ لڑنے کے لیے غلب گئے تھے جب وہ لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے تم لڑنے کے لیے گئے کیوں وہ تو اپنے محل میں بیٹھے تھے وہ تو اپنے وہاں خیبر میں بیٹھے تھے اتنی دور مدینے سے آپ وہاں کیوں گئے ہے کسی مسلمان کے اندر یہ ہمت اور طاقت کہ جو رسول اللہ کی اس عمل کو کہہ دے کہ وہاں گئے کیوں لڑنے کے لیے بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے آپ کو سات اکتوبر میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک ہے یہ شبہ ہے کہ آخر وہاں یہ لوگ گئے کیوں جب انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا وہ تو اپنے میں مستے ان کا سال کی خوشی تھی ان کی عید تھی وہ اپنا فنکشن میں لگے ہوئے تھے یہ کیوں گئے وہاں جو اوپر عزیزان محترم وہی شرارت وہی خباست کہ جو اہد رسول اللہ میں تھی جو دور رسول اللہ میں تھی وہی خباست وہی شرارت انہوں نے پہلے دائش کو بنایا پہلے القاعدہ کو بنایا آپ پوری تاریخ پڑھ لیجے میں ایسے نہیں بیان کر رہا ہوں اور یہ دائش اور القاعدہ کی ٹریننگ کہاں ہوئی یہی جارڈن یہی اسرائیل کا بارڈر یہی سیریا کا بارڈر ٹریننگ دینے والے کون سارے امریکی سارے اسرائیلی ان کے علاق کہاں ہوئے تلویت کے اسپطالوں میں یہ جو زخمی ہوتے تھے القاعدہ کے لوگ اور آئی ایسائی کے لوگ کہاں جاتے تھے اسرائیل علاج کے لیے تم سے کیا لے نہ دینا بھائی ان کا یہ تو بہت بڑے مسلمان بن کے آئے ہیں یہ تو مسلمانوں والی صورت لے کر آئے تمہیں لے نہ دینا اب ادھر جب انہوں نے یہ بنایا سستانی صاحب کا فتوہ آ گیا اگر سستانی صاحب کا فتوہ آیا تو ایک فتوے میں ان کے سارے پلان کو فیل کر دیا اگر سلوات بھج دے محمد والے محمد آپ سمجھ میں آیا یہ اسرائیل کے چینل پورٹین کے اوپر جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا انہوں نے سستانی صاحب کا نام کیوں تھا اسی بنیاد کے اوپر اور نہ سستانی صاحب وہ تو نجف میں ہیں اسرائیل کا کیا لے نہ دینا ہے لیکن اس نے پانس اور چھے نام جو پیش کیتے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے ان چھے ناموں میں ایک نام آگا سستانی گور کی تصویر اور ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کو ان کو مارنا ہے یہی وہ غصہ کہ ہم نے اتنی محنت تتنا سرمایہ ایسنی دولت تتنا سب کچھ کیا تھا کام بھی بن گیا تھا سیریا تو نکل ہی گیا تھا عراق پہ آدھے پہ قبضہ ہو ہی گیا تھا لیکن انہوں نے ایک فتوے سے ہماری ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا وہ غصہ تو عزیز آنے محترم اگر آپ تاریخ کا متعلیہ کیجئے اور تاریخ اور اتحاس آپ کے ذہن میں ہے سارے شک شفے آپ کے دور ہوتے چلے جائیں گے اسلام کی تاریخ پڑھ لیجئے اسلام کے جنگوں میں جو جنگیں ہوئیں ان کی تاریخ پڑھ لیجئے جو قومیں رہیں ان کی تاریخ پڑھ لیجئے آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو بالکل آپ تار سے تار ملاتے چلے جائے یہ تار سے تار ملاتے چلے جائے سب کچھ کلیئر ہوتا چلے جائے گا جو بھی ذہن میں ڈاؤٹ ہے سب ختم ہوتے چلے جائیں گے تو سات اکتوبر کوئی لوگ گئے اور جانے کے بعد بہرحال جو حالات ہوئے اب اس کے بعد اب ظاہر سے باتیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ ہاں ہم جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا ان کو بھی معلوم تھا کہ اتنا بڑا ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہوگا کیا اور یہ پوری تیاری کر چکے تھے تیاری نہ کرتے تو ایک سال سے کیسے اب تک جنگ کر رہے ہوتے آسان تھوڑے غزہ صرف چالیس کلومیٹر کا ایریا ہے یہاں سے لے کے طرح پچ بس پندرہ کلومیٹر چھوڑا چالیس کلومیٹر لمبا اس پندرہ کلومیٹر چھوڑے اور چالیس کلومیٹر لمبی پٹی کے اوپر ایک سال سے دنیا کی بڑی بڑی قوتیں طاقتیں پورا زور لگائے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس کو ہرا نہیں پائیں اپنے قیدی وہاں سے چھوڑا نہیں پائیں اپنے آدمی وہاں سے نکال نہیں پائیں اور اپنے مقصد اور حدف کو پا نہیں پائیں چالیس سال صرف چالیس کلومیٹر کی پٹی ہے چالیس کلومیٹر لمبائی میں اور خالی پندرہ کلومیٹر اور دنیا کا کہا جاتا کہ سب سے بڑا جیل اگر کوئی ہے تو غزہ چاروں طرف سے گھرا ہوا اب ایسی زندگی اگر ہو تو کیا اندر سے کڑھے گا نہیں انسان کہ ہماری زمین ہمارا علاقہ ہمارے لوگ ہماری قومیں ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم زندان کی طریقے سے قید کی طریقے سے رہ رہے ہیں اور وہ کہ جو باہر سے آئے وہ تھاٹ سے گھوم رہے ہیں وہ ایس و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مر جاؤ جب ویسے ہی مرنا ہے تو مر جاؤ ظاہر سے بہت یہی وہ جذبات ہے جس جذبات کی بنیاد کے اوپر ایسا ہوا تھا اور یہ پوری ان کی تیاری تھی پوری آمادگی تھی اچھا یہ بھی ہے کہ جب بندہ کے اندر خلوص ہوتا ہے اور بندہ قدم اللہ کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے یقینا اگر ایک سال میں جو حالات رہیں بڑی بڑی قوتیں طاقتیں سب اسرائیل کے ساتھ آپ سب نے سنا ہے کہ اسرائیل کہاں کہاں سے اسلحہ مل لہا ہے میں بعض ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں سے اسلحہ گیا ہے اور کہاں کہاں سے اسلحہ مل لہا اسرائیل کو اور پوری دنیا کا اسلحہ اور دنیا کی پیشرفتہ اور سمجھئے کہ لیٹس ٹکنالوجی جس کے پاس ہو اور وہ ایک سال سے جوجھ رہا ہے اس کے فوجی مر رہے ہیں اس کے ٹینک تباہ ہو رہے ہیں اس کی اکنومی برباد ہو رہی ہے لیکن ان کو نہیں ختم کر پا رہے ہیں اور آپ دیکھئے کہ یہ کہ کوئی بھی دنیا میں جہاں جہاں بھی کرانتی آئی ہے جہاں جہاں آزادی جہاں جہاں انقلاب آیا ہے ایسے ہی آیا ہے ایک قوم جب اپنی قربانی دیتی ہے تو آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اور اس کا لاب اٹھاتی ہیں سلوات بھیجے محمد والے محمد ایک تو یہ سوال ہو گیا دوسرا سوال آپ کی خدمت میں ایک سوال یہ ہے کہ 7 اکٹوبر کو آخر یہ لوگ گئے کیوں ہمیں امید کسی حد تک کلیر ہو گیا ہوگا یہ ڈاؤٹ اب دوسرا سوال یہ آتا کہ ٹھیک اچھا یہ تو گئے لیکن یہ حضب اللہ والوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ وہاں سے آ گئے ان کی مدد کے لیے اور انصار اللہ والے وہ وہاں سے اور عراف سے شعبی والے ان کو کیا پڑی ہوئی تھی اور خام خائی کے لیے اپنے سر درد مول درد سر مول لے لیا اپنے ارے وہ لڑتے لڑتے مرتے کچھ بھی ہوتا ان سے لینے ہی دینا کیا تھا وہ سننی ہم شیعہ ان سے لینے دینا کیا تھا اگر وہ برباد ہو رہے تھے برباد ہو جاتے ہیں اچھا ہی تھا ہم کو کیا تھا یہ ہم کیوں گئے وہاں کے اوپر ان کو کیا ضرورت تھی لفنان سے وہاں جانے کی مارنے کی ان کو کیا ضرورت تھی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے وہاں جانے کی اچھا خاصتہ سب کچھ چلنا تھا چلتا رہتا دیکھو عرب لوگ کیسے چھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ ہو رہا ہے عزیز آنے محسرم آج وہ تو یہی نہیں رہا ہے لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے وہ تو نہیں رہا ہے لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے اور جو آنے والی سال ہیں آنے والی صدیہ ہیں یہ بتائیں گی کیا کچھ ہو رہا تھا اس کا اثر کیا ہوا یہ جو اس وقت کے جو عرب ملکوں کے اندر کے حالات ہیں ابھی آپ کو اس سامنے سے اچھا اچھا لگ رہا ہے لیکن میں نے بتایا کہ یہ گھوٹی غیرتیں ملی غیرتیں قومی اور یہ گھوٹی غیرتیں دینی کیا ان کے اندر کیا پورے عرب میں یہ سب یہ غیرت مر چکی ہے نہ ان کے اندر غیرتیں قومی رہی نہ غیرتیں دینی رہی نہیں عوام کا ایک بہت بڑا حصہ بہت بڑی تعداد آج عرب میں ایسی ہے کہ جن کے اندر یہ غیرت باقی ہے یہ اور بات ہے کہ ہاں وہ اپنے طور کے اوپر کچھ قدم نہیں اٹھا پا رہے ہیں کچھ ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں وہاں ان کے ملکوں کے حالات کی وجہ سے اس طریقے سے ہمارے یہاں کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کہہ پا رہے ہیں اسی طریقے سے وہاں گوپر بھی ہے کہ وہ لوگ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کہہ پا رہے ہیں لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے غیرت ملی اور غیرت دینی عربوں کے اندر بھی ہے عربوں کی تو مشہور ہے تو یہ جو ابھی اچھا دیکھ رہا ہے یہ اچھا رہے گا نہیں اور جو آپ کو ابھی خراب دیکھ رہے ہیں ابھی غلط دیکھ رہے ہیں یہ صاحب جنگوں میں کیوں پودھ گئے اور انہوں نے اپنے کو تباہ کر لیا اپنے کو برباد کر لیا آنے والی صدیہ ان کو یاد رکھیں گی آنے والا زمانہ انہی قوموں کا ہوگا آنے والا زمانہ انہی ملکوں کا ہوگا آپ قرآن پڑھ لیجے تاریخ کا متعلیہ کر لیجے قوموں کا اتحاص پڑھ لیجے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو قوم قربانی دینا جان گئی اور جس قوم کو قربانی دینا آ گیا اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے دنیا کی کوئی خوبت اس کو مٹا نہیں سکتی ہے لہٰذا یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ مٹ جائیں گے جو آج بہت آرام سے آپ کو لگتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے خوش ہیں کیونکہ جس دن ازرائیل کمزور ہوا جس دن امریکہ کمزور ہوا اسی دن ان کا تخت ان کا تات سب کنارے لگ جائے گا ان کی نگاہیں اللہ کے اوپر نہیں ہیں ان کا تبکر ان کا بھروسہ اللہ کے اوپر نہیں ان کی ساری نگاہیں ازرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر ہیں اور اسے تو کمزور ہونے ہی ہے پورے امریکہ کے پورے یورپ کی اور اس پورے میڈلیس میں ان عربوں کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے یہ کہاوت ہے کی نہیں کچھ کو فوراں اللہ جو ہے دکھا دیتا ہے کچھ کو تھوڑا دھیل دیتا ہے ٹھیک ہے کر لو تھوڑا سا اور آرام ایک دن رسطی تو کھینچی جائے گی ایک دن تو رسطی کھینچی جائے گی تو اب یہ جو یہاں سے ان لوگوں نے کیوں مدد کی اس کی اس کے دیکھئے اگر جو ازرائیل کی توسعہ پسند پالیسی ہے یعنی پھیلاو والی پالیسی گریٹر ازرائیل سنا نہیں سنا ہے آپ نے گریٹر ازرائیل کا نام گریٹر ازرائیل اور یہ گریٹر ازرائیل کا اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو نا تو تقریبا پورا عرب اس گریٹر ازرائیل میں آ جاتا ہے یہاں تک کہ خود مکہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا حوالہ دے کہ اس کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا ہے گریٹر ازرائیل اور ہم وہ بنائیں گے اور انہوں نے القاعدہ اور آئی ایس آئی کے ذریعے سے تقریبا اس نقشے کو پورا کر لیا تھا یہ گریٹر ازرائیل والا نقشہ جو تھا ان کا یہ تو ساتھ اکٹوبر نے سب پانی پیر دیا ان کے اوپر اس نقشے کے اوپر نقشہ بن چکا تھا نقشہ تیار ہو چکا تھا ان کو معلوم تھا کہ یہ جو موجود آراب حکومتیں ہیں یہ سب کٹ پتلی ہیں یہ اپنے ہاتھ میں ہیں ان میں سے جس کو چاہو بٹھالو جس کو چاہو اتارو ابھی آپیں سعودیہ میں دیتا نہیں اس ولی اہدی کا کون حق دار تھا چچا بنا کون بیٹا بیٹے نے چچا کو جیل میں ڈال دیا بیٹے نے بھائی کو جیل میں ڈال دیا بیٹے نے پورے خاندان کو جیل میں ڈال دیا آپ نے سنا تھا نا پائیس ٹار ہوتل میں پندرہ دن تک ان کو رکھا گیا تھا وہ جیل بنائی گئی تھی اسی ریاض میں کس کی شے کے اوپر چچا نہ بننے پائے یہ بنے یہ جوان اس اوپر میں نے کام کیا ہے اس کے اوپر میں نے کام کیا ہے اس کے اوپر کام نہیں ہوا ہے یہ بنے گا تو اپنا منصوبہ اور اپنا جو فارمولا ہے وہ پورا ہوگا لہذا انہوں نے اس کو بٹھالا چچا کنارے ہو گیا تو یہ سب کٹ پتلی ہیں ان کی انہی کے بنائے ہوئے ہیں انہی کے بٹھالے ہوئے ہیں چاہے سعودیہ ہو چاہے جارڈن ہو چاہے بہرین ہو چاہے یو اے یہ سب انہی کے بنائے ہوئے انہی کے اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھئے تو یہ سب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیسے یہودیوں کے ہاتھوں میں یہ سب کھلونا بنے ہوئے ہیں یہودیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج کچھ کہ نہیں پا رہے ہیں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ارے کہنا کرنا تو دور کے بعد ادھر ریڈ سیم ایک انسار اللہ کی طرف سے وہ راستہ بند کیا جاتا ہے دریائی راستہ اور ادھر دیئے زمینی راستہ اسرائیل کے لئے کھول دیتے ہیں سعودیہ اور جارڈن کی طرف سے زمینی راستہ کھول دیا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کوئی بات نہیں آ پائیے یہ مدد لے اگر وہاں سے نہیں جا پا رہے ہیں یہاں سے لے جاؤ یہ تو بے غیرتی کا حال ہے یہ کٹ پتلیاں ہیں تو عزیز آنے محترم یہ جو ہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جو خوش ہیں ابھی ان کی خوشی کچھ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے آج جن کو آپ تکلیف میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ خوشی انہی کا مقدر ہے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد تو یہ اگر حزباللہ نہ آتا سامنے اگر انصراللہ سامنے نہ آتا حجد سعبی سامنے نہ آتا تو ان کی پالیسی کیا تھی ان کی پالیسی یہ تھی کہ پہلے ان کو پیٹ پاٹ کے برابر کر کے ختم کر کے اب پھر آگے بڑھو پھر حزباللہ کو ختم کرو لبنان سیریا اس کے پر قبضہ کرو پھر ادھر عراق ان کو ختم کرو حجد شعبی جو بھی ہیں عراق تو پر قبضہ کرو پھر ادھر یمن تاکہ پورا عرب اب اپنے اختیار میں اور اپنے منمانی یہاں کے اوپر جو ہیں کٹ پتلی بٹھال دو اور پھر گریٹر اسرائیل کا اعلان کر دو یہ دیکھو میرا پورا نقشہ ہے یہ پورا ہم جیسے ہم چاہیں گے ویسے ہوگا جیسے ہم چاہیں گے ویسے چلے گا اس وجہ سے ضروری تھا جن چیزوں کو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں اور کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے مراجع کیوں آخر سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے علماء کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر بصیرت ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ خطرے کو محسوس کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ ہمارے جتنے بھی مراجع ہیں آپ سارے مراجع کو اٹھا کر دیکھیں جو سب کے ابھی ابھی حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت پر بھی بیانیاں آیا ہمارے مرجع تقریب سستانی صاحب کا اور دوسرے تمام مراجع کا حاشم صفی الدین صاحب کی شہادت کے اوپر سستانی صاحب کا باقی اور جو وہاں کے حالات پیدا ہوئے ان حالات کے اوپر بھی یہ بیانیاں آپ کو مل جائیں گے ان کی سائٹ کے اوپر اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آخر کیوں ہمارے مراجع ہمارے علماء یہ اس علاقے کے مومنین کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں تم بڑھو کسی کو اچھا نہیں لگتا اپنا گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنا سرمایہ اپنی مال اپنی اولاد سب کچھ جا رہا ہے تو اس فلسطین میں تھا ہم یہاں سے کیوں پریشانی مال لیں لیکن پریشانی مال لینے کی وجہ یہ ہے اگر آپ آج تھوڑی پریشانی مال نہیں لوگے تو کل سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں میں اگر کوئی قوم بیدار قوم ہے جاگروفت قوم ہے کوئی ضمیر جس کا زندہ ہے وہ قوم ہے تو وہ شیعہ ہے وہ شیعہ ہے اور اس چیز کو آج پوری دنیا دیکھ چکی ہے اور سمجھ چکی ہے سب کیا ہوجائے سب کیا ہوجائے آج سب مانے یا نہ مانے کہیں یا نہ کہیں لیکن سب نے دیکھا ہے خاص کر کہ یہ گزشتہ ہے ایک دو مہینے کے اندر تو بلکل تصویر اقدم ساپ ہو گئی بلکل اور واقعا آج مسلمان شرم سے اپنا چہرہ جیسے چھپائے ہوئے ہیں اس کے بولنے کے لئے اس کے پاس کچھ ہائی نہیں ہے سوائے اس کے کہنے کے ہاں بھا اگر دنیا میں واقعا کوئی ہے تو تمہارے ہی والے ہیں بس اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں کہنے کے لئے یہ سب تو ہمارے والے جتنے سوائیسی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر ضمیری نہیں ہے ان کے اندر احساسی نہیں ہے تو اس وجہ ضروری تھا کہ ادھر سے اگر یہ حضب اللہ نے ان کی مدد نہ کی ہوتی اگر انصار اللہ نے مدد نہ کی ہوتی اگر حجد شابی نے مدد نہ کی ہوتی تو غزہ کو ختم کرنے کے بعد ان کو مٹانے کے بعد اس پہ قبضہ کرنے کے بعد یہ ادھر آتے ہیں اور یہ پوری قوت اور طاقت لبنان کو پر چھوکتے اس کے پر عراق کو پر چھوکتے اور اس طریقے سے پورے میڈیلیسٹ کے اوپر ان کے راج کرنے کا ان کا پروگرام تھا اس وجہ ضروری تھا کہ حبز ماں تقدم کے طور کے اوپر اس سے پہلے کہ یہ آئے تم ان کے لئے ایک بانڈ ایک بانڈ کھڑی کر دو ایک بانڈ بانڈ دو ان کے سامنے اور آج واقعاً اسرائیل اسے سوچا تھا کہ ٹھیک ہے ان کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں جو بڑے بڑے رہبار ہیں ان کو مارنے کے بعد جب ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور پھر ہم آرام سے آگے زمینی فوجیں ہماری آگے بڑھ جائیں گی آج تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے ہر روز دس بارہ پندرہ دس بارہ پندرہ دس بارہ پندرہ ان کے فوجی مر رہے ہیں ان کے ٹینک تباہ ہو رہے ہیں یہاں تک کے لوگ آتمہتیا کر رہے ہیں فوجی آتمہتیا کر رہے ہیں بارڈر پہ جانے سے گھبرا رہے ہیں اپنے نیتاؤں کو اپنے رہبروں کو منع کر رہے ہیں کہ نئی صاحب وہاں جان دینے ہم نہیں جائیں گے وہاں جان دینے ہم نہیں جائیں گے لیکن آپ نے سنا کہ غزہ میں اتنی بھوک کے باوجود کسی ایک بچے نے کہا ہو کہ اب ہم نہیں لڑیں گے اور ہمارے لوگوں کو لڑائی بن کر دینا چاہیے آپ نے لبنان میں کسی کے آواز سنی کسی ایک نے کہا ہو عزباللہ والوں کو پیچھے آ جانا چاہیے عراق میں کہیں کسی کے آواز آئی ہو ذرا سا سعودی عرب کے ایک چینل نے عراق کے آفص سے الٹی سیدھی باتیں ہیں اور ان کو دہشتگرد کہا تھا پورے عراق کے عوام اس چینل کے اوپر احتجاز کرنے کے لئے پہنچ گئی کہ تم نے کیسے ان غیرتمند لوگوں کو دہشتگرد کہہ دیا تم کو اسماعیل ہنیا دہشتگرد دکھتے ہیں تم کو یہیہ سنوار دہشتگرد دکھتے ہیں تم کو نصراللہ دہشتگرد دکھتے ہیں تم کو حاشم صفی الدین دہشتگرد دکھتے ہیں یہ ہمارے ملک میں یہ ہشت شابی والے دہشتگرد دکھتے ہیں نتیجہ ہے کہ پورا نظر آتش کر دیا آفص سعودیہ کو وہاں سے بیان دینا پڑا معافی مانگنا پڑی بیان دینا پڑا خود سعودی گورنمنٹ کو معافی مانگنا پڑی ہو تو عزیز آنے محترم یہ جو آج واقعا ایک عزت جو ملی ہے یہ عزت ہاں وقتی طور پر ہوتا ہے کہ کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں کچھ مشکلیں ہوتی ہیں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن یہ سب وقتی ہے ابھی آپ نے دیکھئے میں نے کہا کہ دیکھئے عزت تو اللہ دینے والا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُضِلُّ مَنْتَشَا بِيَدَكَ الْخَيْرِ وہ جسے چاہتا عزت دیتا جسے چاہتا زلیل کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں خیر ہے دنیا نے کتنا چاہا تھا کہ انہی مجاہدین کو اور انہی ہمارے رہباران دینی کو ایسے پیش کرے گی جیسے یہ ڈر گئے ہیں سہم گئے ہیں اندر چلے گئے ہیں لیکن یہی غزہ میں سنوار نے واقعا کمال کر دیا کمال کر دیا جس انجاز سے اس نے سامنے سے مقابلہ کیا اور ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے دوسرے ہاتھ سے وہ باقاعدہ ڈرون کے اوپر اٹیک کر رہا ہے واقعا ہمت چاہیے اس کے لیے اور خود ان باہر یہ جو اسرائیلی فوجی ان کی ہمت نہیں پڑھ رہی کہ اندر جائیں گھر کے گھر کے اندر جانے کہ ان کی ہمت نہیں پڑھ وہ اکیلا کرسی پہ بیٹھا ہوا سائف پہ بیٹھا ہوا اور وہاں سے اٹیک کر رہا ہے یہ انہوں نے پرویگنڈا کیا کیا تھا عوام کو بھڑکانے کے لیے کہ یہ جتنے بھی تمہارے جب دیکھوں لیڈر ہیں رہ پا رہے ہیں وہ سب تو سرنگوں میں اور وہاں سائخانوں میں گھسے ہوئے تم کو سب مارے دے رہے ہیں سب کو ختم کیے دے رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں ہم سرنگوں میں نہیں ہم خط مقدم ہم بالکل میدان میں ہیں یہی چیز انہوں نے آگا ہے سامنہ ہی کے لیے پرویگنڈا کی تھی ارے صاحب ان کو بہت محفوظ جگہ پہ لے کے چلے گئے انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں ایک جمعے میں آقے حاخر میں واقعاً پوری دنیا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا لگ رہا جیسے پوری دنیا سکتا سا ہو گیا ہو اور کیا عزت اور کیا شان اور کیا واقعاً مقام ملا ہے مرجعیت کو اور شیعت کو اس ایک قدم سے کہ جو آقا خامنہ ہی نے جمعے کے دن اٹھایا تھا اور جمعے کے دن ظاہر ہو کہ جو خدوہ دیا تھا اس ایک قدم سے اب پھر اس کے بعد پھر ایک ہماقت کی اسرائیل نے بے وقوفی اسرائیل ایران نے جو بہرالنقصان ہوا تھا وہ کہا پہلے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اور انہوں نے اٹیک کیا اٹیک کیا اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اٹیک کیا اب ان کو صاحب سو جا کہ نہیں صاحب ہم بھی بدلہ لیں گے ہم بھی صاحب جواب دیں گے آج امریکہ اور اسرائیل کے جو ان کے ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس سے اچھا تو تم بدلہ نہ لیتے بدلہ نہیں لیا تھا تو تمہیں کچھ چھوڑی بہت عزت تمہاری تھی تم نے بدلہ لینے کے بعد تو اور بھی اپنے کو ضلیل کر لیا بدلہ لینے کے بعد تو تم نے اور بھی اپنے کو ضلیل کر لیا یہ بدلہ لیا تم نے اور آج پوری دنیا میں ہر چیز کا ایک مزاق ان کے آئرن ڈوم کا مزاق بن گیا ان کی فوج کا مزاق بن گیا ان کے بنکروں کا مزاق بن گیا ان کے راکٹوں کا مزاق بن گیا ہر چیز کا ایک مزاق اڑایا جا رہا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں مزاق اڑا رہا ہے اور ایران کی جس کو انہوں نے چاہا تھا چیز وہ دبا دیں گے وہ گرا دیں گے اور پھر انہوں نے اور یہ جو شرارت و خباست ہوئی ہے اب آپ دیکھئے گا بہت ہی جلد اس کا ایک تیسرا جواب آ رہا ہے یہ بات آج نوٹ کر لیجئے آپ بہت ہی جلد اس کا تیسرا جواب آ رہا ہے اور وہ بالکل راستے میں ہے بس کب پہنچے گا اس کا انتظار کیجئے جس کی طرف آج خدا غیر خامنہی نے بھی اشارہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے حکومت کو اور اپنے فوجیوں کو خود فیصلہ کرنے کے لیے اختیار دیا ہے کہ آپ لوگ تے کیجئے کہ بدلہ لیں گے تو کیسے لیں گے کب لیں گے کہاں لیں گے لیکن کوئی دوسرا آ کے ہمارے اوپر اٹیک کر کے چلا جائے یہ بات گوارہ نہیں یہ بات تبول نہیں ہے تو عزیز آنے محترم بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ جو شک شبہ دشمنوں کی طرف سے خود اسرائیلی اور امریکی اور یوروپین میڈیا کی طرف سے جوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں ان کو منحریف کرنے کے لیے ان کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے اور ایک چیز اور عرض کر دوں میں نے کسی موقع کو پر عرض کیا ہے دیکھئے میں تو کہتا ہوں کہ اگر واقعاً کوئی امام زمانہ کا کہ ظہور کا انتظار کر رہا ہے اور اس نے دنیا کو نہیں پہچانا دنیا کو نہیں جانا تو یہ اس کا جو اس کی جو دعا ہے یہ اس کا جو نعرہ ہے یہ سب کھوکھلا ہے تم کہتے رہو عجل اللہ ظہورک عجل اللہ ظہورک عجل اللہ ظہورک تم نے سمجھا ہی نہیں کہ ظہور ہوگا تو ہوگا چاہا اور ظہور ہوگا تو کن حالات میں ہوگا ظہور ہوگا تو کیسے ہوگا ظہور ہوگا تو کس قسم کے لوگ امام کے ساتھ ہوں گے تم یہاں کے اوپر ایک آواز تو بلند نہیں کر سکتے تو امام آئیں گے تو وہاں تلوار کیا بلند کروگے تو تلوار کیا بلند کروگے تم آواز تو بلند نہیں کر سکتے ہو تمہارے اندر اتنی تو ہمت نہیں ہے تم کو تو خالی بس یہ بتایا گیا میں دعا کرتے ہو حالات سزر جائیں گے سب ٹھیک امام آئیں گے سب سزر جائے گا امام آئیں گے سب صحیح ہو جائے گا امام آئیں گے کوئی موجزے سے کچھ نہیں صحیح ہوگا موجزے سے اگر صحیح ہونا ہوتا تو امیر المومنین موجزہ دکھا کے سدھار چکے ہوتے لیکن امیر المومنین نے پیغمبر کے بعد موجزہ نہیں دکھایا اور موجزے کے ذریعے سے حکومت قائم نہیں کی ورنہ ظاہر جب ایک موجزہ دکھا دیتے یہ سب پہلے دوسرے تیسرے سب قتم ہو جاتے سب ختم ہو جاتے امیر المومنین کے حکومت ہوتی دنیا کو برالہی راج اور الہی انتظام ہوتا لیکن امیر المومنین موجزہ نہیں دکھایا اس دنیا کو آگے چلانے کے لیے پڑھانے کے لیے ایک اللہ نے نظام بنایا ہے اور اس نظام میں انسان کو بے ہز اور حرکت نہیں چھوڑا ہے اور اس نظام میں بے ہز اور بے حرکت انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے اگر آپ کے اندر حرکت ہے تو نظام کا حصہ ہو اور اگر حرکت نہیں ہے تو نظام کا حصہ نہیں ہو ہاں صحیح ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو حالات ہمارے سامنے ہیں جو ہمزور یہاں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے کم از کم دعا کر سکتے ہیں اپنی جگہ کے بار بات کر سکتے ہیں اور ایک اور ہے اور وہ ہے مدد انشاءاللہ موقع ملا تو میں جمعے میں یا اس کے علاوہ میں جماعت سے بات کر کے اس کا ذکر کروں گا اس کا ذکرہ کروں گا آج بہت ہی اشد ضرورت ہے بہت سخت ضرورت ہے وہ بیشارے جو بے گھر ہو گئے جو یتیم ہو گئے جو عورتیں بیوہ ہو گئیں جن کا گھر بار سب لڑ گیا ختم ہو گئے آج بیشارے فٹ پاتوں کے اوپر میدانوں کے اوپر سردی کا موسم آ رہا ہے وہ سب پڑے ہوئے ہیں کسی کے پاس لباس نہیں کسی کو سر چھپانے کے لیے نہیں ہے کسی کے پاس سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے ان کے لیے تو کم از کم ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے کون انسان ہے جو سو روپے نہیں نکال سکتا ہے پانچ سو روپے نہیں نکال سکتا ہے ہزار روپے نہیں نکال سکتا ہے جس کی جیسی حیثیت ہے تو ویسے اپنا مدد کرے تاکہ ان مظلوموں تک اس مدد کو پہنچایا جا سکے اور اس میں کم سے کم ہم بھی حصے دار بن سکیں اور کل جب امام زمانہ انشاءاللہ تشریف لائے تو کم سے کم ان کے سامنے ہم یہ عرض کر سکیں کہ مولا کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم نے کم از کم جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ورنہ کہ سوال نہیں کریں گے مولا آنے کے بعد کہ تم نے کیا کیا تھا تیسرے یہ کہ فلسطین کا مسئلہ اور اسرائیل کے جو یہ قبضہ جمعیا ہوا اس کا مسئلہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے بیت المقدس کی آزادی کا بھی مسئلہ ہے بیت المقدس مسلمانوں کا قبل اول ہے یہاں پر ہمارے بزرگ انبیاء کی قبریں ہیں اسی فلسطین میں قبریں ہیں ان کی جناب ابراہیم جناب دعود جناب سلیمان جناب یوسف جناب یعقوب یہ سب اسی بیت المقدس میں جناب عیسیٰ کی ولادت کی جگہ جناب عیسیٰ کو جہاں پر سولی دی گئی اور اپنے زوم میں اپنے بمان میں انہوں نے سولی دی تھی اللہ نے ان کو عرش بولا لیا تھا وہ جگہ وہ بقام جس سب اسی علاقے اسی ایریے میں اور اسی مسجد سے وابستہ ہیں مسجد اقصہ کہا جاتا ہے مسجد اقصہ اور امام زمانہ کے ظہور کا ایک خاص کنیکشن ہے ایک خاص رابطہ ہے آپ تاریخ پڑھ لیجئے روایتیں پڑھ لیجئے یمن اور خراسان ایک خاص رابطہ ہے امام کے ظہور سے خراسان کی طرف نظریں رکھنا خراسان سے جب نسکر نکلے خراسان اس وقت پورے ایران کو کہا جاتا تھا خراسان خالی مسجد کو نہیں کہا جاتا ہے جب خراسان سے فوج نکلے جب یمن سے نسکر پر آمد ہو تو پھر تم سمجھ لینا کہ اب وقت قریب ہے اب وقت دور نہیں ہے زیادہ بس اب تمہارا امام آنے والا ہے اور یہ دونوں گروہ وہ گروہ ہیں جر کی مضمت نہیں جر کی تاریف کی گئی ہے اور ان دونوں کو امام زمانہ کے ناصروں میں قرار دیا گیا ہے جو خراسان سے لسکر اٹھے گا یہ بھی امام زمانہ کی نسرت اور مدد میں آگے بڑھے گا جو یمن سے لسکر نکلے گا یہ یمن سے نکلنے والا لسکر بھی امام زمانہ کی مدد اور نسرت میں نکلے گا دجال جو ادھر یہ سیریا اور ان علاقوں سے جو ظاہر ہوگا یہ قوتیں جو طاقتیں ہوں گی یہ ان کا مقابلہ کریں گی دجال کا جو آج کر رہی ہے دجال کا مقابلہ دجال کوئی شخص نہیں ہے دجال ایک کیریکٹر ہے یہ جنیا میں آخر یہ یارب حکومتیں سب دجال ہیں یہ ان دجالوں کا مقابلہ کر کے کہ جب حالات بالکل پورے طریقے سے آمادہ ہو جائیں گے تیار ہو جائیں گے تب اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا جاؤ دیکھو تمہارے انفار تمہارے ناصر تمہارا انتظار کر رہے اور پھر اس وقت اللہ اپنی اس آخری حجت کو ظاہر کرے گا بغیر ناصروں کے ظاہر ہوئے اللہ اپنی حجت کو ظاہر نہیں کرے گا جب تک کہ ہم امام کے ناصر ظاہر نہیں ہوں گے ناصر ظاہر ہو تو امام ظاہر فرمائے اور تم گھری میں بیٹھے ہو جو کچھ دنیا میں ہونے تو ہم سے کیا لینے دینا اور الٹی سی دی حدیثیں روایتیں اپنے کو بسنے کے لیے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو بچارے ہاتھ ان اپنی سی دی روایتیں اور حدیثیں جالی گڑھی ہوئی اور ضعیف لاکھے ان کے حوصلوں کو پست کرنا اور اپنے نوجمانوں اور جوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنا اور اب تو میں نے ارز کیا یہ تو وہ زمانہ ہے تو حالات ویسے ہیں جہاں دوسری قومیں خود تعریف کر رہی ہیں تبول کر رہی ہیں مان رہی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی دنیا میں جس کے بعد دلیل ماننے کی ضرورتی نہیں ہوتی اتنی واضح ہو جاتی وہ چیز وہ چیز اتنی کلیر ہو جاتی ہے آج تو سب کچھ کلیر ہو چکا ہے اب اتنی کلیر ہونے کے بعد کھر کوئی اندھیرے میں رہ جائے تو ظاہر جی بات ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے تو عزیز آن محترم یہ جو قربانیاں دیں یہ ضائع نہیں ہوں گی اور میں نے ارض کیا کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات ہیں یا اس تحریک کو اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو تاریخ کا متعلیہ کرنا پڑے ڈالا تھا امام خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے کیا پرا تھا یہ ہی تو ہے چا ہو جاتا ہو ٹھیک اپنے آرام زندگی گزار رہے گزار تے رہ سب ٹھیک چلتا پھر امام نے کیوں ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا اور سب کچھ دے دیا اپنی جان دی کس طریقے سے اہل حرم کو در بدر پھرایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس قسم کے افراد ہوتے تو یہ شاید چوتھے امام پر بھی اعتراض کرتے امام حسین پر بھی اعتراض کرتے تے اس زمانے میں کچھ اپنے کو کہنے والے شیعہ اس زمانے میں آپ تاریخ پڑھ لیجئے کہ جن کو خود امام حسین کا خیام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام حسین مدینے سے نکلے کیوں امام حسین کربلا آئے کیوں امام نے بیعت کی کیوں نہیں اور قربانی دینے کے بعد یہ کافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تو ایسا نیک اس زمانے میں نہیں تھے اس زمانے میں بھی اتراز کرنے والے جنہوں نے اتراز کی تاریخ میں ان کے اتراز بھی موجود ہیں تو امام کیوں اٹھے تھے اگر کربلا نہ ہوتی اور ہم صرف ظاہر میں دیکھتے کہ ہاں ٹھیک اگر امام بیعت نہ کرتے تو کیا ہوتا آرام زندگی گزارہ کرتے یہ ہماری کوتہ فکری ہے یہ ہم نے دین کو سمجھا نہ امامت کو سمجھا نہ اسلام کو سمجھا نہ الہی نظام کو سمجھا اگر امام ہاتھ پہ ہاتھ رج دیتے تو کیا خرابی ہوتی کیا برائی ہوتی خرابی یہ ہوتی برائی یہ ہوتی کہ یزید اپنی منمانی کرتا یزید منمانی کرنے منمانی دکھر ہی رہا تو امام حضین کی اقربانی سے کیا ہوا بہت بڑا حضر پڑا بہت بڑا فرق یہ پڑا ہے کہ کربلا سے پہلے جمعہ کی نماز بچ کو ہوئی ہے لیکن کربلا کے بعد کسی کے اندر ہمت نہیں کوئی یہ بھی ہمت نہیں پڑی کسی کی یہ فرق پڑا تو اسلام کی جو صورت ہوتی اسلام کی جو شکل ہوتی سب ختم ہو چکا ہوتا وہی آیسائی والا اسلام وہی طالبانی اسلام وہی القائدہ والا اسلام جو ان اسرائیلیوں نے پیش کیا تھا یہ اسلام کتے دن چلتا دنیا میں آیسائی والا کتنے دن چلے القائدہ والا کتنے دن رہے پکے مسلمان تھے تو رہتے کیوں ختم ہو گئے جو گھ کے چیز لائی جاتی ہے جو تھوپی جاتی ہے جو بنائی جاتی ہے اس کے اندر دوام نہیں ہوتا ہے اس کے اندر دوام نہیں اس کے اندر بقا نہیں ہوتی ہے تو یہ جو اسلام لاتا یزید کتنے دن چلتا چند دن شاید یہ اسلام رہتا اس کے بعد اسلام کا شاید نام بھی نہ باقی رہتا اور کوئی اور نام سے شاید یہ دن آگے بڑھ جاتا جس میں بے حیائی ہوتی بے غیرتی ہوتی بے انصافی ہوتی ایک اور اپنے اصاب اور انصار کی قربانی دے کہ ان تمام چیزوں سے اسلام کو بچا لیا اسلام کو بچا لیا مسلمانوں کو بچا لیا اور کربلا کے واقعے کے بعد حقیقت میں یہ جو امام حسین نے منعرز کیا کہ امام حسین بھی چاہتے تو موجزہ دکھا سکتے تھے کربلا میں لیکن تو پھر ہم کو بہانہ مل جاتا اور کربلا کے بعد کوئی تحریک چل نہ پاتی جب بھی کوئی تحریک چلتی اور کوئی بھی انقلاب کی آواز بلند ہوتی اور ہم سے کہا جاتا کہ صاحب آپ بھی آئیے آپ بھی چلیے آپ بھی کھڑے ہوئیے تو ہم بڑی آسانی دکھائے دیتے ہیں ارے صاحب ہم کہاں آؤ ارے صاحب امام حسین نے تحریک چلائی تھی امام حسین نکلاب لائے ارے وہ تو امام نے موجزہ دکھا دیا ہمارے پاس موجزہ کہاں ہے لہذا ہم کو بہانہ مل جاتا اور ہم دنیا کے کسی بھی ظالم کے خلاف نہ بول پاتے نہ کھڑے ہو پاتے لہذا امام حسین نے کہا کہ نہیں موجزہ نہیں دکھاؤں گا موجزہ نہیں دکھاؤں گا عام انسان کی طریقے سے بھوکا رہوں گا پیاسا رہوں گا زخموں کو پرداس کروں گا تلواروں کے وار تیر سب کچھ ساؤں گا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو کے دنیا کے لیے مثال اور نمنا بن کے جاؤں گا کہ دیکھو اگر تمہارے سینوں میں اور تمہارے دلوں میں اگر وہ حسینی دل دھڑک رہا ہے تو کربلا کے بعد جب بھی کبھی دنیا میں کوئی ظلم دیکھ نہ تو اگر تمہارے اندر وہ احساس پایا جاتا ہے تو تم اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنا سب کچھ لٹا کے سب کچھ قربان کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تم بھی کھڑے ہو جانا تم بھی آواز بلند کرنا تم بھی اُس احریک کا حصہ بن جانا بی بیو کے سروز چادروں کو اتار لیا ازاد سید سجاب ازاد آر ثانی زہرا سید سجاب کو پشت بلی جلتے ہوئے خیمے سے برامت ہوئی لا کر اس کربلا کی جلتی بھی زمین پہ لٹایا سید سجاد نے اپنی پیشانی خواہ پہ رکھی آواز لا الہ علم علم و تفدیق ازاد آر اسی پہ ظلم ختم نہیں ہوا گیار روی محرم کی صبح آئی شمر ملون کچھ نات جناب زینب آگے وہی فزہ اس ملون تے کہہ دو کہ ہم خود سوار ہو لیں گے قریب نہ آئے زینب نے ایک بی بی کو سوار کرانا شروع کیا کہتے جب ساری بی بیاں سوار ہو گئی اور زینب کا کوئی سوار کرانے والا دا رہا فراد کر اکر کے آواز دی اے میرے غیرت دار بھئی آباز ارے زرا آؤ دیکھو تو مدینہ کس شال سے لائے تھے آج تمہاری بہن کس عالم میں جا رہی ازا دار اپ جو اس کافلے کو لے جایا گیا ہے تو ادھر سے گزار آگیا کہتے ہر بی بی اپنے اپنے وارث کو دیکھ رہی تھی امہ لیلہ کی نظر علی اکبر پہ تھی امہ پروہ کی نظر قاسم پہ تھی ازاد آر بی بی اپنے وارث کو دیکھ رہی تھی لیکن زینب کی نظر سید سجاد کے چہرے پہ تھی اب جو دیکھا ہے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا ہے تریب آئی تریب آنے کے بعد سوال کیا میرے لال خیریت تو ہے یہ چہرے کا رنگ کیوں اتر گیا ہے ایسا لگتا کہ تمہاری جان نکل جائے گی روح نکل جائے گی ایک مرزوہ چوتھے امام نے اردکی پھوپی اممہ دیکھئے آپ نے ان ظالموں کو آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا لیکن ہائے میرے بابا کلاس جلتی ہی زمین پر پڑا ہوا ہے کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں اگراد اور اکمت سانی زہرہ نے بطیجے کو تسلی دی اے بیٹا سیدے سجاد میں نے امی ایمن نے پیغمبر سنائے کہ یہاں پر میرے بھائی کا رہوزہ بنے گا ظاہرین دور دور سے آئیں گے میرے بھائی کی زیارت کریں گے کہتے زینب نے بھتیجے کو تسلی تو دے دی لیکن جب قافلہ آگے بڑھا زینب کی نظر بھائی کے پامال لاشے پر پڑی بس ایک مرتبہ برداث نہ کر زکی مدینہ کا رکھ کر کے آواز دی اے نانا آپ کے اوپر تو ملائک سماوات نے نماز بڑی تھی لیکن ہاں آپ کلال حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے اور کوئی حسین کو دفن کرنے والا نہیں علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سیعالم الذین زلم ایام قلب ینقلبون بحق الزہر و ابيها و بعال لها و بنيها بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں ضاف فرما بار اللہ تجھے وادثہ ہے محمد والے محمد علیہ مسلم کا جن شہدہ کی سال سواف کے لئے مجلی سیضا منقض ہوئی ان کے درجات کو بلند فرما ان سب کو معصومین علیہ مسلم کے جوار میں جگہ اطا فرما بار الہ ظالموں کا خاتمہ فرما اسرائیل اور امریکہ اور اس کے تمام حامیوں کو ظلیل خار اور نیز تو نابود فرما مظلوم وں آیت اللہ سید اللہ خامن اور دیگر مراجع اور علماء کی حفاظت فرما بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جنت البقی اور جنت المولا کی تعمیر کے اثباب فرحم فرما بیت المقدس کی آزادی کے اثباب فرحم فرما بار الہ مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلام اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِئُ الْعَلِيم آفترہ سے گزاریش کی ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شہید سید حسن نصر اللہ صاحب شہید سید حاشم صفی الدین صاحب اور شہید نیل عباس نیل فروشیان صاحب اور باقی دیگر جو شہداء مقاومت ہیں اور شہداء مدافعان حرم ہیں اور دیگر وہ مومنین کی جو ان ظالموں کے حملوں کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہمارے بابر بھائی کے بھائی اور جن مومنین کے حصال سواب کیلئے مجلس جزا منقض ہوئی ہے ان کی روح کو حصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن